سارس کووی ٹو راؤنڈ شیپ کا ہے اور اس کے اوپر پروٹین سپائک ہے ہیومن سیل کے اندر بہت سارے ریسپٹر ہے جس کے ذریعے یہ سیل کے اندر آ سکتا ہے سائنٹیس نے پتہ لگایا ہے کہ یہ وائرس ہیومن ریسپٹر اے سی ای ٹو کے مدر سے سیل بال سے مکس ہوتا ہے اور اپنے جین کو انسانی سیل میں ڈال کے وائرس کا کوپی بنا لیتا ہے سائیرو الیکٹرون میکروسکوپی کے مدد سے سائنٹیس نے وائرس کا سٹرکچر پتہ لگا لیا ہے اس 3D سٹرکچر نے ویکسن mRNA-1273 بنانے میں سائنٹیس کی کافی مدد کی ہے جب اس ویکسن کو انسانی شریر پہ انجیک کیا جائے گا تب یہ سیل وائرل پروٹین بناتا ہے سائنٹیس کا یہ ماننا ہے کہ یہ وائرل پروٹین ہمارے ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے اور یہ کورونا وائرس سے پروٹیک کر سکتا ہے mRNA-1273 ویکسن اینیمیل پہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ابھی انسان پہ ٹرائے کرنا پاکی ہے کلینیکل ٹرائل پہ پیتالیس وولینٹیرز ہے جن کا ایج 18 سے 55 ورش کے اندر ہے ان وولینٹیرز کو ہاتھ پہ انٹرمسکلر انجیکشن دیا گیا ہے فیلحال سائنٹیس کو پتہ لگانا ہے کتنا ڈوز دینے سے ایمیون رسپونس ملے گا ابھی فیلحال تین وولینٹیرز کا تین گروپ بنایا گیا ہے اور ہر گروپ کو الگ الگ ڈوز دیا گیا ہے جیسے 25 میکروگرام 100 میکروگرام اور 200 میکروگرام اور ان وولینٹیرز کا بلاڈ سیمپل کلیک کر کے ایمیون رسپونس کے لیے ٹیسٹی کیا جائے گا دوستو ہم آشا کرتے ہیں کہ اس طرح سے کسی نہ کسی کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اپائی تو ڈھونڈا جائے گا یا پھر کوئی اینٹی ڈوٹ تو نکالا ہی جائے گا تاکہ اس مہاماری سے لوگوں کو جلدی رہت ملے اور اس طرح کی باتیں جاننے کے لیے ایڈوینچر ٹی وی کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا بات